کسی چیز میں ذرہ قرابر دار و علوم کا دیوبن کوئی الگ چیز نہیں ہے اہل سنت و جباق سے اس وقت سے ایسی ناک کو بھی پسند نہیں کیا با جس سے محسوس ہوتا ہوں کہ مسئلہ کے دیوبن کوئی الگ چیز ہے تو اس مسئلہ کے دیوبن کو دیوبن میں جاری کرنے والے کوئی اگردرگ ہیں جن کے میں نے نام لیا پھر اس مسئلہ کے شاری ہی کون ہیں شیخ الہند حضرت مولانا مرمود علیہ السلام دیوبن دیو رحمت اللہ کی آلہ حضیم الہمت مجدد الملت حضرت مولانا عقصہ بنی صاحب خاند رحمت اللہ کی آلہ دیوبن کے صدر مفتی مفتی عزید الرحمان صاحب رحمت اللہ کی آلہ حضرت مولانا حضرت مولانا حضرت محمد انبر شاہد کشمیر رحمت اللہ کی آلہ یہ حضرات مسئلہ کے دیوبن کے شاری ہی ہیں وہ تو مسئلہ کے دیوبن کو ناکر کرنے والے اور تائن کرنے والے تھی ساروں تینوں بزرگ یہ شاری ہی ہیں ان کے جو شرح ہے مسئلہ کے دیوبن سے متعلق بلکہ ساری ہی ہیں بھی نہیں مگر ترجمان ہیں یہ اس کا ترجمان ہے یہ حضرات جو ترجمانی نظرات نے کی ہوئی مسئلہ کے دیوبن ہے پھر ان مسئلہ کے دیوبن کے ساری ہی ہیں وہ بزرگ جن سے ہم نے براہرات استفادہ کیا حضرت مولانا شیخ علیہ السلام حضرت مولانا مدن رحمت اللہ شیخ علیہ السلام علیہ وسلم رحمت صاحب عثمان رحمت اللہ مولانا حالی حمد سید صاحب رحمت اللہ حضرت مولانا ہمارے والد مادی رحمت اللہ یہ ادرات ان ترجمانے مطلق دیوبن کے شاری ہی ہیں اور اللہ کے حضر و کرم سے ہم ان شاری ہی ہیں کے شاہد ہیں اللہ کو جل میں آمن ہوئے لیکن تو بات یہ ہے کہ مسئلہ کے دیوبن ادرات اللہ کے حضر و کرم سے اس کی طرف نسبت کرنے والے تو پوری دنیا میں بھیر مجھے ہیں لیکن حقیقی مسئلہ کے دیوبن کی روح ہے کیا جس کے بعد میں گل ہو رہا ہے کہ یہ نظروں سے اوچھل نہ ہو جائے کیونکہ فاضلین دور دور تک پھیل کرنے ہیں اور ان کو براخرات ان بزنگوں سے استفادے کا موقع نہیں ملا جو شاگرد ہیں شاری ہی ہیں کے یا شاری ہی ہیں سے انہوں نے کوئی تعلق فائم کیا ہے ترجمانوں سے تو کجی ملاقات کی نوبت بھی نہیں آئی استفادے کی نوبت بھی نہیں آئی اور بزرگان دیوبن سن سے مسئلہ کے دیوبن کا نام چلا ہے وہ ان کا زمانہ پیچھے جا چکا ہے اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ مسئلہ کے دیوبن کی جو حقیقت ہے اس کو نظروں سے اوجر نہ ہونے دیا جائے حقیقت تو تو یاد رکھیں لیکن لفظ دیوبن بھی کو بھی ہمارے بزرگوں نے بظہر ہی جائے لفظ دیوبن بھی کو بھی ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا اپنا باپ جارت ہونا تھا میں دیوبن کا رہنہ والد میری بلا عزت علم دلہ دیوبن میں ہوئی میرا بچپن بھی دیوبن میں گزرا بارویں سال بارویں سال بارویں سال بارویں سال سے میری عمر کا جب وہاں سے ہم عدرت کر کے پاکستان ہے تو بارویں سال کی عمر تک میں دارو علوم دیوبن سے وہ طالبیں تھا اور اکسری فرز کرتا تھا وہاں کے مکتب میں اور دارو علوم کے دارو علیہ السلام میں میں نے بازی صاحب رحمت اللہ علی سے خود بغداد کی قائدہ پڑھا تھا تو دیوبن میں دیوبن کا رہنے والا ہوں میرے آباؤ اجتاث ابن انجدی دیوبن کے رہنے والے ہیں میں دیوبن کا ادنا تعلیگی بچپن کا تعلیگی ہوں چنانچہ جب پاکستان عدرت کر کے آگئے تو میں اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتا تھا محمد رفی دیوبن بھی اور جب کچھ اور پڑے ہو گئے کتابوں میں داخل ہے دیا تو شوق تو ہوتا ہے نوجوانی میں تو لیٹر ہیڈ بھی شپا دیا اسی نام سے محمد رفی دیوبن بھی تو وہ اپنے دوستوں کو خفوص ہم اسی میں لکھتے تھے پاکستان راموک اللہ علیہ نے منع نہیں کیا اس طرح یہاں تک کہ جب داروں لے لوگ سفارغ ہو گئے اور تبریز کا منصف ثبت ہوگا تو واضح صاحب راموک اللہ علیہ نے منع فرما دیا اپنے نام کے ساتھ دیوبن دیمت لکھا کرو اپنے نام کے ساتھ دیوبن دیمت لکھا کرو اس سے فرقباریت کی بو آتی ہے اس سے فرقباریت کی بو آتی ہے ہم اپنے آپ کو ایک فرقات کیوں خرار دیں ہم ایک فرقات نہیں دیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسئلہ کے دیوبن نام ہے اتباعِ سنت کا اتباعِ سنت کا نام مسئلہ کے دیوبن ہے اتباعِ سنت یہ نام مسئلہ کے اہلِ سنت مجمع اور ہمارے ان بزرگوں کا حال لگی تھا جن کا حد عمل سنت کے ساتھ میں ٹھلا ہوا دار و علوم دیوبن کی جو خصوصیت اپنے اپنے بزرگوں سے بار پار سنی وہ یہی ہے کہ اعتدار عالی طرح کا اعتدار ربز و خروج میں اعتدار ربز و خروج میں اعتدار جبر و غدر میں اعتدار شریعت و طریقت میں اعتدار تقلید و اجتحاد میں اعتدار اور گرجہ و اعتضال میں اعتدار ربز و خروج میں اعتدار گرجہ و اعتضال میں اعتدار اور جبر و قدر میں اعتدار اور تقلید و اجتحاد میں اعتدار اور شریعت و طریقت کی جامعیت یہ خصوصیت اعتدار اور علوم دیوبن پر اور یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں یہ در حقیقت میں تقرار کر رہا ہوں عبادت صاحب و رحمت اللہ لے اور ان کے ساتھ ہم سب اہل خان تو تیرہ سال کے بعد جو عبادت جانا ہوا عبادت صاحب و رحمت اللہ لے تقریباً سن ساٹھ تھا یہ ساٹھ یا اجتح جو عبادت صاحب و رحمت اللہ لے تو میں یہاں تقسطس و رحمت اللہ لے تعلیم تھا اور دو تین اسباق بھی میرے سپرد ہو گئے پڑھانے کے اسی زمانے میں والد صاحب دیوبن تشریف لے گئے سنبی صاحب تھا تو ہر وقت مجمع رہتا تھا مذہبوں کا غلماء کا اندوستان سے جب میں غفیر غلماء کا پورے اندوستان کے کونے کونے سے یہ معلوم ہو کر کہ والد صاحب دیوبن تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ دیوبن میں جبا ہو گیا تاو ہر وقت حجوم چھا علماء کا بزرگوں کا تہلے فتوہ کا اتخاب بہت سے وہ استحبادے کے لئے آئے گئے تو شیخ اسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کہ صاحب زادہ مولانا ارچد مدنی اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور عمر میں برکت دے وہ ہمارے بچ بن کے لڑک بن کے ساتھی ہیں ہم نے بہت سے کھیل بھی ساتھ کھیلے ہیں تو گلی ڈنڈا بھی ہم نے ساتھ کھیلا ہے تو خیئر وہ کچھ سال میں غالباً موقع بلے کے درجے میں پڑھ رہی تھی یہ دورے میں تو انہوں نے اس راق کر کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا پروگرام رکھوایا دارول علوم دیوبند کی دارول حدیث میں تاکہ علماء سے اور تمام طلبہ اور اساد جہا سے والد صاحب کا طفاہ بہت خابل عدید منظر تھا وہ ہندوستان بھر کے چیدہ چیدہ علماء جمع تھے دارول علوم دیوبند کے تمام اساد جہاں کرام جمع تھے دورد دا دوستان семید دائم تجریب ہوں